اسلام علیکم سرسری اکال امید کرتا ہوں اب سب دوست ٹھیک ٹاگ ہوں گے میں حتیم سردار پیتم سنگھ لاہور سے ہمارے پاس ایک اشتیار شاہب آتے اور میرے خیال سے تین سے چار مینے ساڑھ تین مینے ہو گئے آتے اور ان کو پہلے کافی مسئلہ سی فٹھو کا مسئلہ سی بیلدی کا تضابیت سی اور یہ کیڑیاں چندی سی پیروں میں اور اکثر شکایت کرتے تھے تو جب میرے پاس آیا ہے دوائی دیئے اس کو سمجھ آگئی تو ان سے پوچھتے کہ ان کو کتنے عرصے سے دوائی کھا رہی ہیں ان کی برچیاں جب ان سے دوائی لے کے جا رہے ہیں اور ان سے پوچھتے کہ کیا فرق ہے نہیں ہے اور لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اور ہم ان کو کتنے پیسے کے دوائی دیتے اور یہ اب کو پرائز بھی دست دے گا کتنے روپے کے دوائی ہم ایک دوائی دیتے ہیں اشتیار صاحب کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ کی حصاب میں اٹھا ایک پورا اسکین کا ریایشن برچوب کا تو میں حکیم صاحب کے پاس تقریباً تین ماہ سے آ رہا ہوں اور مجھے بس تقریباً چولہ سال سے مجھے یہ پٹروں کی تقریب تھی اور یہ سینے میں میرے درد ہو سکا اور اس کی بے سے میں زینی توازن بھی کھو بیٹھا تھا اور میں بہت ڈسٹرپ تھا اور میرے ایک دور سے میرے بتایا حکیم صاحب کا تو میں ان کے پاس آیا ہوں اب یہ تقریباً تین ماہ ہو گئے ان کے پاس آتے ہوئے جب میں ان کے پاس آیا تھا تو میری حالت چلنے والی اتنی نہیں ہوتی تھی کانگوں میں کچھ طاقت نہیں ہوتی تو اب تین مہینے میں الحمدللہ مجھے یہ فرق پڑا ان کا کہ میں اب بھاگ بھی سکتا ہوں جمپنگ بھی کر سکتا ہوں اور میرے جو یہ سینے میں میدے کی پرابلم تھی وہ کافی اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دی ہے نائنٹی پرسنٹ میں ٹھیک ہو چکا ہوں ڈس پرسنٹ رہ گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے مجھے شفاہ باتا فرما رہیں گے اور یہ نہایتی سستے حکیم بڑے شفیق ہیں یہ مجھے چھ سو روپے ہفتے کی دوائی دیتے ہیں جو کہ بہتی نہایتی مناسب سے قیمت لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفاہ رکھی بھی ہے کیونکہ میں نے چورہ ساتھ یہ تکلیف ہے تو میں نے کئی حکیموں کئی ڈاکٹروں کئی ہومیپیٹھک لوگ دکھایا لیکن مجھے کہیں سے کوئی افاقہ نہیں ہوا میرے دوست کے کہنے پر میں یہاں آیا ان کے پاس اس کی بیوی شور کی مریض تھی اور اس کے جسم میں دانیں وغیرہ بڑے نکل دیتے تو وہ کافی پریشان سا اس کو بھی کسی نے بتایا تو وہ یہاں آیا تو وہ یہاں کی اب اس کی بیوی صحتیاب ہے الحمدللہ میں بھی کافی صحتیاب ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت کرم کیا گیا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو اصحابی دردوں کے خصوصاً یا میدے کی پرابلم کے جنبریز ہیں وہ حکیم صاحب کو ایک دفعہ آکے دکھائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائع کاملہ عطا کرمائیں گے اسلام علیکم اور ان کی اشتیار صاحب کی ایک منی بہت اچھی گری گفتگو لگی کیا کہ میں تین منی سے دوائیس کو کھلا رہا ہوں لیکن جیسے جیسے میں دسے یہ صبح کرم ایکسسائز بھی کرتے ہیں ڈیلی اور ورزش بھی کرتے ہیں اور پریز بھی انہوں نے مکمل کیا اور کمپلیٹ دوائی کھائیے اور ہر پندرہ دن بعد آتے اور نبز دکھاتے ہیں یہ نہیں کہ تسی کی کہہ رہا ہے فون ملادیا جی میں نہیں آسکتا ہوں اور دوائی پہی دو یہ کام اس میں نہیں ہے ہر پندرہ دن بعد آتے نبز دکھا کے پھر دوائی لے کے جاتے ہیں اور اس نے خود بھی محنت کی اس چیز میں کیونکہ ڈیلی ورک بھی کرتے ہیں ایکسسائز بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ دفتر بھی جاتے ہیں ڈیوٹی بھی کرتے ہیں ڈیوٹی بھی کرتے ہیں ڈیوٹی روزانہ کرتے ہیں یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہیں اکثر لوگ ہوتے کہ دوائیاں لے کے جاتے ہیں اور دو دنے میں خون کرتے ہیں فرق نہیں پڑا یہ نہیں ہوا وہ حیمت نہیں کرتے کچھ پریز نہیں کرتے ان کی اپنی میں یہ بہت اچھی بات ہے اور ان سے ہم بہت خوش ہے کہ چلو ایک تو کنٹیجن دوائی بھی کھاری ہیں انہوں نے اور ایکسسائل وردش وغیرہ پوری مقام تفصیل نہ کر رہے ہیں اس عملوں تو چلو ان کو اللہ تعالیٰ ہو شفا دوائے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھے سلامت رکھے انشاءاللہ نیکس وڈیو میں ملاقات ہوئے گی اللہ حافظ